ہلو پرینٹس آپ کا فرش سواگت ہے ایک بار آپ کے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل فرمان خان پر دیکھئے دوستو کل ہم نے کیا بڑھا تھا کل ہم نے ایک تو ہیومن فیزیولوجی کے بارے میں جانا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاچ چند انتر یا ڈائیجیسٹیو سسٹم کسے کہتے ہیں اور اس صورت ہمیں کیوں پڑی اس کے بعد ہم نے پاچ چند انتر کے بکاس کے بارے میں جانا پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہیومن ڈائیجیسٹیو سسٹم جو ہوتا ہے ہیومن ڈائیجیسٹیو سسٹم جو ہوتا ہے اس کے کتنے دو پارٹ ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے ایلیمنٹری کنال اور دوسرا ہوتا ہے سیسری گلینڈ یا ڈائیجیسٹی گلینڈ پھر ہم نے ان کے باروں ان کے آگے اور جو بھاگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں دیکھا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا دوستو کی ماؤت کیا ہوتا ہے اور oral cavity کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا پڑھا تھا اور پھر ہم نے آگے orang اور کافیٹی ہے جو مک گو ہوتی ہے اس کے اندر تین سرنچنے لائیں دیکھا ان کا واط combatives تین ہوتا ہے اور پہلے والحالی تعلوم اس کے بارے میں آپ cousins مستفین میں کس میں الوجود فور صفح کیا ہوں الشودر FM پلیٹ یا identical دارہ�و کیا ۔ اور الیhausی واصلوم بعد کیا روح کا نرمان ہٹھی اس کی طابق پلیٹ یا تعلوم کے دور ہوتے ہیں جو اورل کیویٹی کی دوستو چھت ہوتی ہے یعنی کہ ہمارا جو مکھ ہوتی ہے اگر آپ جیپ سے ٹچ کر کے دیکھیں تو اوپر کا جو بھاگ ہوتا ہے وہ کیا کلاتا ہے دوستو تالو کلاتا ہے یا پیلٹ کلاتا ہے اور یاد رہنا دوستو یہ پیلٹ جو ہوتا ہے وہ کیول ستندھاریوں کا ہی گون ہے کہ پیلٹ یا تالو جو ہوتا ہے وہ صرف جو ستندھاری ہوتے ہیں یا جو میمز ہوتے ہیں اس کے اندر پائی جاتا ہے پر اس کا ایک اپواد ہے کروکوڈائل جو ہوتا ہے نا کروکوڈائل دوستو کیا ہوتا ہے ایک ریپٹائل یا سری سرپ ورگ کا کیا پرانی ہے پرنتو اس میں پھر بھی کیا پائی جاتا ہے تالو پائی جاتا ہے اب دیکھیں دوستو پیلٹ یا تالو جو ہوتا ہے کیا کرتا ہے ناسا مارگ کو مک گوہ سے پرتک کرتا ہے دیکھیں دوستو جو تالو یا جو پیلٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے ہماری مک گوہا کو کس سے پرتک کرتا ہے ہماری مک گوہا کو شوشن مارک جو ہوتا ہے اس سے پرتک کرتا ہے ابھی میں آپ کو اس کا ڈائیگرام بھی دکھا جاتا ہوں جسے آپ کو بہت بڑی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا اب دیکھئے دوستو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے تو یہ دیکھو یہ کچھ رنچنا ہے اس پرکار سے یہ آپ کا مک ہے اور یہ مک گوہا ہے اور یہ جو اوپر کی طرف آپ کو دکھائی دے رہا ہے ایک ہے تالو اور یہ اوپر کی طرف ناسا مارک یا شوشن مارک تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ناسا مارک اور مک گوہا کے بیچ میں یہ آپ کا کیا ہے ناسا مارک اور یہ آپ کی کیا ہے مک گوہا تو ان دن دونوں کے بیچ میں کیا ہے یہ جو سرنچنا آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہاں سے یہاں تک کی پوری یہ ہے تالو تو تالو نے کیا کر رکھا ہے دوستو دیکھئے ناسا مارک اور مک گوہا کو کیا کر رکھا ہے سیپریٹ یا الگ الگ کر رکھا ہے اب دیکھیں تعلو جو ہوتا ہے دوستو وہ دو پرکار کا ہوتا ہے تعلو جو ہوتا ہے ملشی میں دو پرکار کا ہوتا ہے جو ہمارے مک گواہ میں آگے کی طرف کا جو بھاگ ہوتا ہے نا یہ کیا کہلاتا ہے دوستو ہارڈ پیلٹ یہ کیا کہلاتا ہے کٹھور تعلو اسے ہم ہارڈ پیلٹ یہ کٹھور تعلو کیوں بولتے ہیں دوستو کیونکہ یہ جو ہوتا ہے ہڈیوں کا بنا ہوتا ہے اس کا نرمان دو ہڈیاں کرتی ہے ایک تو ہوتی ہے دوستو پیلنٹائن پیلنٹائن بون ہوتی ہے وہ اس کا نرمان کرتی ہے اور دوسری ہوتی ہے میکزیلری بون ہوتی ہیں یہ دو بون جو ہوتی ہیں میکزیلری اور کونسی پیلنٹائن یہ دو بون جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں ہارڈ پیلٹ کا نرمان کرتی ہیں اس کے بعد یہ پیچھے کی طرف جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسے کیا بولتے ہیں دوستو اسے بولتے ہیں سوفٹ پیلٹ یا کیا بولتے ہیں کومل تعلو یہ کومل تعلو اسے کیوں بولتے ہیں دوستو کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے صرف اور صرف سیون جی اتتک اور کس کا بنا ہوتا ہے یہ سیون جی اتتک یا پیشیوں کا بنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے دوستو سوفٹ ہوتا ہے یا کومل ہوتا ہے اب دیکھیں دوستو جو کومل تعلو ہوتا ہے اس کا پیچھے والا جو بھاگ ہوتا ہے نا وہ ہماری مک گوہ یا جو گرسنی ہوتی ہے اس میں لٹکا رہتا ہے اسے کیا بولتے ہیں یو لو بولتے ہیں دوستو یاد ہکھی ہے کہ اسے یو لو لو بولتے ہیں یاد ہے یہ سندرن بادشاہ میں کو آیا بھی POL ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھا علی Bureau بس کے بارے میں اسے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے پیلیٹ ہے co یا تعلیو جو ہوتا ہے ناسا مارک کو مخ گوہ سے پرتک کر لیتا ہے ابھی میں ا stabilized konnten دکھایا ہے کی کس پرکار تو تعلیو ہوتا ہے میرے گستال پرکار ماؤ گھوہ اورwich रखेशुल से होता है तो جو کٹھور تعلو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے دوستو آگے کی طرف ہوتا ہے وہ جو آگے والا بھاگ ہوتا ہے نا وہ کہا ہوتا ہے کٹھور تعلو ہوتا ہے اسے یہ دیکھئے میکزیلا اور پیلنٹائن نام کھڑیوں سے بنا ہوتا ہے اور یہ آگے کی طرف ہے کہ کٹھور تعلو میکزیلا اور پیلنٹائن نام کھڑیوں کا بنا ہوتا ہے اور یہ دوستو آگے کی طرف ہوتا ہے اب دیکھئے پیچھے کی طرف کا تعلو جو ہوتا ہے وہ آگے والے تعلو کی تلنامے کومل ہوتا ہے کیونک یہ ہے کیول سنجی اتک اور پیشیوں کا منوتا ہے اس لئے دوستو یہ کیا ہوتا ہے کومل تعلق ہوتا ہے اب دیکھئے کومل تعلق کا پچھلا بھاگ گرسنی میں لٹکا ہوا رہتا ہے جسے یویولا یا سادارن بھاشا میں کوہ یا کا کہتے ہیں تو یہ دوستو ہمارا پیلٹ تھا اور دیکھئے دوسرا والا جو ہے دوسرا اب ایک تو کل ہمارا بھاگ تھا پیلٹ اور دوسرا تھا ہمارا ٹیت تو پیلٹ دوستو ہمارا پورا ہو چکے اب ہم آگے ٹیت دیکھتے ہیں تو دیکھئے � ٹیت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ٹیت جو ہوتے ہیں منوشے میں جو ٹیت یا دانت ہوتے ہیں مکھ گوہوں میں اپستت جبڑوں میں دھسے رہتے ہیں ہمارے جو دوستو ٹیت ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہمارے جو جوبون ہوتی ہے ہمارے جو جبڑے ہوتے ہیں ان کے اندر دھسے رہتے ہیں اب دیکھئے منوشے میں پائے جانے والے دانتوں کی نمین لکھت گون ہوتے ہیں دیکھئے دوستو اب جو ہیومن میں جو کیا ہوتے ہیں ٹیت ہوتے ہیں ہیومن میں جو ٹیت ہوتے ہیں اس کے اندھم گھن ہوتے ہیں یمین لکھیت گھولتے ہیں کیا کیا ہوتے ہیں دیکھیں دوستو یہ آپ کو گھن یاد رکھنے ہیں بڑے انپورٹن ہوتے ہیں پہلا جو گھن ہوتا ہے منوآہ ممنوشہ میں جو دانت پائیں جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ہیٹروڈاٹ ہوتا ہے منوشی کہہ لیجئے یہ ہے پھر دوستو ایسے کیے یہ جو ستندہری ہوتے ہیں کیونکہ منوشے کیاprises تندہری ہی جیو ہے ستندہری ہے جو منوشے جو ہوتا ہے اس میں دانت جو ہوتے ہیں وہ ہیٹروجینٹ پرکار کی ہوتے ہیں ہیٹروجینٹ پرکار کا مطلب کیا ہوتے ہیں ہیٹروجینٹ کو بولتے ہیں ڈانتی کی اتھارد منوشیہ میں جو پائے جانے والے دانت ہوتے ہیں وہ سرنچنا ویکارہ میں بن بن ہوتے ہیں دیکھیں دوستہ جو منوشیہ میں دانت پائے جاتے ہیں وہ الگ الگ پرکار کیا ہوتے ہیں اور ان کا کام بھی گی آتا ہے Verfالی ان کی سرنچنا دائجنا نہیں ہوتے خود ہمارے جو موکھ میں ہنت ہیں وہ چاروں دانت مصلاب جہتینے بھی دانت ہیں وہ سارے الگ الگ طریقہ کیا ہوتے ہیں ساروں بھی سرنچ، Francگریاں جیسی نہیں ہوتی اور ساروں کا کام بھی الگ لگ ہوتا ہے اب دیکھیں دوستو ہمارے میں چار پرکار کے دانت پائی جاتے ہیں پہلا ہوتا ہے انسیزر انسیزر کو بولتے ہیں کرن تک دوستو اس کا کیا ہوتا ہے یہ ہے بوجن کو کاٹنے کا کام کرتا ہے یہ ہے دیکھیں موک ہمارے موک میں آگے کی طرف ہوتا ہے یہ بالکل آگے کی طرف ہوتا ہے یہ بوجن کو کیا کرتا ہے دوستو کاٹنے کا کام کرتا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسرے دانت کون سے ہوتا ہے कैनائن कैनائن جو ہوتے ہیں دوستو وہ کیا کرتا ہے بوجن کو چیرنے کا کام کرتے ہیں یہ انسیزر کے سائیڈ کی طرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ابھی میں آپ کو دکھا بھی دوں ڈائیگرام کے ترو کس پرقار دوستو یہ ویبستیز ہوتے ہیں پھر تیسرے پرقار کے جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے پری مولر دوستو ان کو بولتا ہے اگر چورنک یہ بوجن کو کیا کرتے ہیں چبانے کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ کینائن جو ہوتے ہیں ان کے سائیڈوں میں ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں مولر یا چھوڑڑک بوجھن کو چوڑانے کا کام کرتے ہیں دوستو دیکھو پری مولر اور مولر کا کام سی ہی میں دونوں چونایکا کام کرئیں گے اور یہ کیا کریں گے کہ بوجھن کو کاٹنے کا door یہ کیا کریں گے ڈانٹھوں ہوتا ہے تو یہ ایک یاد رکھی کہان جو منش acceptableрат messaging ohetreten okay مطلب آپ کو پتہ لگیا کیا ہوگا کی سرنچنا اور کارہ میں کیا ہوں گے اب دیکھیں جو دوسرا پوئنٹ ہے کہ منوشے میں جو کیا ہوتے ہیں دانت ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ٹھیکو ڈینٹ ہوتے ہیں منوشے یا جو کیا ہوتے ہیں جتنے بھی استنداری ہوتے ہیں ان سب میں جو دانت ہوتے ہیں وہ کس پرکار کیا ہوتے ہیں ٹھیکو ڈینٹ مطلب گرت زنتی گرت زنتی کا مطلب کیا ہے دوستو اتھات مانو کے دانت جبڑوں کے گرت میں دسویں ہیں ہمارے جو دانت ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا جبڑا ہوتا ہے اس کے اندر جو گرد گرد کا مطلب ہوتا ہے گڑڑے گڑڑے کے اندر دسے ہوتے ہیں اور بڑے مجبوطی سے کیا ہوتے ہیں وہاں بنے رہتے ہیں دیکھیں دوستو ہمیں نیک چیتر بنا رکھے آپ کو تھوڑا بتا لگے گا یہ جیسے کیا ہے ہمارا جبڑا ہو گیا تو جبڑے کے اندر یہ کیا ہیں گھرت ہیں یہ گھڑے ہیں ان گھڑوں کے اندر ہمارے جو دانت ہیں یہ جو بلک کلر دکھائی درکھیں یہ دسیں ہیں اس کے اندر پوری طریقے سے فکس ہیں اب دیکھتے ہیں یہ دوسری بہوستان دوسری کیا تھے ویششتہ یاد رہانا دوستو کی تھیک اور ڈونڈ ہوتے ہیں دیکھے دوستو تھیک اور ڈونڈ کا آپ کو بتا لگے آپ دیکھتے ہیں آنگے جو تیسری جو ویششتہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ایک تو آتا ہے بچپنہ اور ایک آتا ہے ویسک آوستہ میں تو دیکھئے جو پہلی بار آتے ہیں ان کو بولتے ہیں ملک ٹیتھ یا دودھ کے دانت دیکھئے دوستو یہ بالے آوستہ میں آتے ہیں اور تھوڑے سمیں پسچار ٹوٹ جاتے ہیں ملک ٹیتھ جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں بیس ہی ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو بتا دوں ہوں کہ کون کون سے دانت ہوتے ہیں بالے آوستہ میں کون کون سے دانت ہوتے ہیں اور کون کون سے دانت نہیں ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں پرمانینٹ تیت جو ہوتا ہے پرمانینٹ ٹیت کیا ہوتا ہے ان کو اس تھاہی داد بولتے ہیں یہ ملک ٹیت کی ٹوٹنے کے بعد آتے ہیں اور جیون پر بنے رہتے ہیں اور پرمانینٹ ٹیت دوستو کتنے ہوتے ہیں باتیس ہوتے ہیں اور کیا بولتے ہیں ملک ٹیت ہوتا ہے بیس اور پرمانینٹ ٹیت ہوتے ہیں بتیس اب دیکھئے دوستو اتنا آپ کو سنمائیا ایک بار اپنے پھر سے ریوائج کر لیتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے اب تک ہم نے کیا دکھا کہ جو منوشے میں جو ٹیونٹ ہوتے ہیں کیا کیا خششتہیں ہوتی ہیں پہلی ہم نے دیکھی کیا ہوتے ہیں جو ہیٹرورڈنٹ ہوتے ہیں مطلب کار ہے اور سرنت نامے الگ الگ ہیں اُس کے بعد ہم نے دیکھا اور سÜرانچنا میں وہ سیزر کینائن پری مولر اور مولر اُن کے پھر ام نے کار ہے دیکھیں اُس کے بعد ہم نے دیکھا تھکوڈونٹ کیا ہوتا ہے کہ جو دانت ہوتے ہیں وہ گرد کے اندر دسے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا ڈائی فو ڈانٹ دوستو ڈائی فو ڈانٹ ہے تو میں آپ کو ایک اور بتا جاتا ہوں کہ مونو فائی ڈانٹ بھی ہوتا ہے مونو ڈائی فو ڈانٹ کیا ہوتا ہے پورے جیون میں ایک بار ہی دانت آئیں اور مونو فائی ڈانٹ کس میں پا جاتے ہیں منوشعے سے پہلے جتنے بھی ہوتے ہیں مطلب محمل سے پہلے جتنے بھی ہوتے ہیں آپ کا رپٹائل ہو گیا جو ایمپیبین ہوتے ہیں یا پھر آپ کی جو فیسز ہوتی ہیں ان سب میں مونو ڈائی فونڈینٹ ہوتا ہے جیون کال میں صرف ایک بار ہی دانت آتے ہیں اب اپنے دیکھتے ہیں ٹیت فورمولا یا دنت ستر ٹیت فورمولا کیا ہوتا ہے ٹیت فورمولا سے دوستو دیکھئے ٹیت فورمولا کیا ہوتا ہے ٹیت فورمولا سے دوستو ہمارے جو دانتوں کی سنکیہ ہوتی ہے اس کے بارے میں پت لگتا ہے اب تیت فورمولا دیکھو کیا ہوتا ہے اوپری جبڑے کے اردانش میں دانتوں کی سنکیہ بٹے نچلے جبڑوں کے اردانش میں دانتوں کی سنکیہ آپ دیکھو میں آپ کو دوستو پورا بتاتا ہوں دیکھیں اب ہمارے میں دو جبڑے ہوتے ہیں دوستو ایک اوپر ہوتا ہے اور ایک نیچے ہوتا ہے اوپر والے جبڑے میں سولہ دانت ہوتے ہیں نیچے والے جبڑے میں بھی سولہ دانت ہوتے ہیں اب دیکھئے سولہ دانت میں کون کون سے دانت کس کس طریقے سے ارینج ہوتے ہیں تو دیکھئے دوستو یہ یہاں اوپری جبڑا دکھائیتے رہا آپ کو یہ نیچلی جبڑا دکھائیتے رہے اوپری جبڑے میں آگے کی طرف جو آپ میں دیکھئے دوستو یہاں میں نے شریف اوپری نیچلی جبڑے کا ایک آدھے بھاگ میں ہی دانت دکھائیں جیسا یہاں پہ اٹڈو اور سیم ٹو سیم ہم یہاں پہ بھی ویسی دانت ارینج ہوں گے جس طریقے سے یہاں پہ دانت ارینج ہے اسی طریقے سے یہاں پہ ہوں گے پر میں نے یہاں آدھے جبڑے میں ہی بنائی ہے یہاں نہیں بنائی تو آپ انڈرسٹینڈ کر لیجئے کہ کس پرکار سے ہوں گے اب دیکھئے کہ جو جبڑے ہوتے ہیں اس میں آگے کی طرف جو ہوتے ہیں ہمارے اوپری جبڑا دیکھ لیجئے اچھا ہے آپ نیچلی جبڑا دیکھ لیجئے اس میں جو آپ کو آگے کی طرف دو دانت دکھائی دیں گے وہ آپ کو دکھائی دیں گے انسیزر دو دانت ہوتے ہیں انسیزر کے بعد آپ کو یہاں سائیڈ میں جو دکھائی دیں گے وہ کونس ہوں گے ملہ پیچھے کی طرف یہ آگے کی طرف ہے دوستو اور یہ پیچھے کی طرف یہ جو آپ کو دکھائی دیں گے کینائن دکھائی دیں گے اور کینائن اوپری جبڑے میں بھی ایک ہوتا ہے ادھر سائیڈ میں اور نیچلے جبڑے کے بھی اردانش میں ایک ہوتا ہے پھر دیکھئے دوستو کینائن کے بعد آتے ہیں آپ کے پری مولر جن کو آپ کیا بولتے ہیں اگر چورنک تو یہ کینائن کے سائیڈ میں ہے پیچھے کی طرف ہے اور یہ دو ہوتے ہیں اوپری جبڑے کے اردانش میں ان کی سنگیاں کتنی ہوتی ہے دو ہوتی ہے پھر نچلی جبڑے کے آپ اردانش میں دیکھیں گے تو بھی جو آپ کو پری مولر ہے وہ دو دکھائی دیں گے پھر آپ دو پری مولر کے پیچھے کی طرف جائیں گے تو آپ کو تین کیا دکھائی دیں گے مولر دکھائی دیں گے دیکھئے دوستو ایک دو تین اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین تو آپ کو تین مولر دکھائی دیں گے اس طریقے سے اسے ٹوٹل جواب چیک کرو گے تو مطلب کی پورا کا پورا جو ایک جبڑا ہوگا اس کے آدھے باغ میں آٹھ دات ہوں گے جیسے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ان آٹھ میں شروع کے جو دو ہیں آگے کی طرف وہ دوستو کیا ہیں انسیزر ہیں بعد کا ایک جو ہے وہ ہے کینائن بعد کے دو جو ہیں وہ ہیں پری مولر اور بعد کی جو تین ہے وہ کیا ہے مولر اسی طریقے سے دات یہاں پہ ارینج ہوں گے مطلب دو آگے کی طرف کیا ہوں گے دوستو انسیزر ہوں گے ان دو انسیزر کے بعد میں ایک کیا ہوگا کینائن ہوگا اس ایک کینائن کے بعد میں دو کیا ہوں گے دوستو پری مولر ہوں گے اور دو پری مولر کے بعد میں تین دوستو کیا ہوں گے مولر اور اسی طریقے سے نچلے جبڑے میں بھی کیا ہوگا آرین جوگا یہاں آپ کو دو کیا دکھائی دیں گے انسیزر دکھائی دیں گے ایک کہنائن دکھائی دے گا اس کے بعد دو پری مولر دکھائی دیں گے اور تین مولر دانت دکھائی دیں گے ٹھیک ہے دوستو پتہ لگیا تو اب اپنے دیکھتے ہیں کہ جو دن تسطر ہوتا ہے وہ کس طریقے سے لکھتے ہیں تو دوستو جب آپ اپنے دنٹر ستر لگتے ہیں تو اس میں اپنے ایک جبڑے کے اردانش مطلب آتے بھاگ میں کون کون سے دانت ہے ان کی سنکھے لگتے ہیں پوری کے نہیں لگتے ٹھیک ہے نا تو دیکھئے دوستو اب اپنے دیکھتے ہیں کہ اب دنٹر ستر جو آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے یہ کہ اپری جبڑے کے اردانش میں دانتوں کی سنکھے بٹیں نچلے جبڑے کے اردانش میں دانتوں کی سنکھے تو دیکھتے ہیں اب ہمارے انسیزر آئی کا مطلب دوستہ ہوتا ہے انسیزر اب انسیزر کیسے ہوتے ہیں اوپری جبڑے میں آپ کو کتے دکھائی دے رہے ہیں دوستو انسیزر دو تو آپ ایسے لکھے لیجئے اس سے ستر کے اکورڈنگ یہاں آپ اوپر کی طرف لکھیجئے دو کی مطلب اوپری جبڑے کے جو اردانش ہے اس میں انسیزر کتے ہیں دو اب اس لکھے 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 لکھ جی دیکھے گا کہ اوپری جبڑے کے جو اردانش ہے اس میں پری مولر کتنے ہیں دوستو دیکھئے اوپری جبڑے کے جو اردانش ہے اس میں پری مولر دو ہیں ایک اور دو تو آپ یہ لکھ لیجئے اسی طریقے سے آپ چیک کریے کہ جو نچلی جبڑا ہے اس نچلی جبڑے کے اردانش میں پری مولر کی سنگ کیا کتنی ہے تو دیکھئے دوستو ایک اور دو تو نچلی جبڑے کے اردانش میں مولر چیک کریے کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں اور نچلے میں بھی آپ جب دیکھیں گے تو ایک اور دو اور تین تو تین ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ دیکھئے دو انسیزر کا کیا ہو جائے گا دو بٹا دو کینائن گتے ہو جائیں گے ایک بٹا ایک پری مولر گتے ہو جائیں گے دو بٹا دو اور مولر گتے ہو جائیں گے تین بٹا تین اب آپ ان کو جوڑیے دو اور ایک تین اور دو پانچ اور تین آٹھ تو آپ یہاں آٹھ اور نچھے لیں جبڑے کے آردے بھاگ میں دانت کتنے ہوتے ہیں آٹھ اب ہم نے آردے جبڑے لیتے ہیں تو اب ان کو پورا کرنا پڑے گا پھلا آپ ان کو جوڑیượے آٹھ اور آٹھ کتے ہوگے دوستو دیکھیں آٹھ اور آٹھ آپ کے کتے ہوگے سولہ ہوں گے آٹھ اور آٹھ آپ کی ہوگے سولہ تو اب یہ سولہ دوستو یہ آدھے والے ادھر ہی ہوئے اب ان کو پورا کرنے کے لیے دو سے گונה کرنا پڑے گا کیونکہ سیم ٹو سیم یہ بیوستہ آپ کے ہاں پہ بھی ہوگی تو جب آپ سولہ کو اس دو سے گناہ کریں گے تو آپ کے ٹوٹل دانت کتنے ہو جائیں گے بتیس تو اس طریقے سے ویسک جو ہوتا ہے اس میں دوستو بتیس دانت ہوتے ہیں اور یہ ان کا کیا ہوتا ہے ٹیت فورمولا ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیں کہ آئین سیزر کی طرح ہوتا ہے دو بٹا دو کینائن ایک بٹا ایک پری مولر دو بٹا دو اور مولر ہوتے ہیں بچوں میں دانت نہیں ہوتے تو اب آپ چیک کریئے گیا بچوں میں میں نے آپ کو بتایا تھا کتے دانت ہوتے ہیں بیس دانت ہوتے ہیں اب بیس دانت کیسے ہوتے ہیں دوستو دیکھئے ویسک میں ہوتے ہیں بتیس اب میں نے لکھا یہاں پہ بچوں میں پری مولر دانت نہیں ہوتے تو آپ پورا چیک کریئے کہ پری مولر دانت کتے ہوتے ہیں دو پری مولر آپ کو دوستو یہاں ملیں گے دو آپ کو یہاں ملیں گے تو ٹوٹل ایک جبڑے میں پری مولر کتنے ہوگے چار اسی طریقے سے آپ کو دو پری مولر یہاں ملیں گے تو کتنے ہوگے چھے اسی طریقے سے آپ کو دو پری مولر یہاں ملیں گے تو ٹوٹل کتنے ہوگے آٹھ پری مولر ہوگے تو آٹھ تو بچوں میں پری مولر نہیں ہوتے تو دیکھئے دوستو بچوں میں آٹھ جو ہوتے ہیں وہ پری مولر نہیں ہوتے اب چار دات اور کم رہ گئے دوستو دیکھئے آپ بیس میں جب آٹھ جوڑیں گے تو چار داندھ بھی گم ہے تو چار داندھ کون سے نہیں ہوتے تو یہ دوست آپ کو جو ڈارک کلر کے دکھائی دے رہے ہیں ان کو اپنے بولتا ہے وزدم تیت یا اکل جاڑ یہ جو ہوتا ہے دوستو لگ بگ اٹھارہ یا بیس سال کے بعد آنے شروع ہوتے ہیں تو بچپن میں تو یہ ہوں گے تو ادھر آپ کو ایک ہو گیا کیا یہ آپ کا کون سا ہے پری مولر یہ آپ کا مولر ہے تو جو تیسرا پری مولر ہوتا ہے سوری دوستو یہ تیسرا جو مولر ہوتا ہے جو آپ کا تیسرا پری مولر ہوتا ہے اسے اکل جاڑ تیسرا مولر دانج ہوتا ہے جو آپ کا اس کو کیا بولتے ہیں دوستو اس کو بولتے ہیں تیسرا جو مولر دانج ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں اکل جاڑ یہ بٹھارہ ہے بیس سال کی عمر کے بعد آنے شروع ہوتے ہیں تو بچپن میں دوستو یہ نہیں ہوتے ہیں ایک یہ نہیں ہوگا ایک یہ نہیں ہوگا اسی طریقے سے ایک مولر دانت ادھر سائڈ بھی ہوگا اور ایک اس سائڈ بھی ہوگا تو ٹوٹل چار تیسرے مولر دانت ہوتے ہیں جو کیا ہوتا ہے بچپن بالے ہوسطہ میں نہیں ہوتے تو آٹھ دوستو ہوگے پری مولر آپ کے اور چار آپ کے کون سے دانت ہوگے تیسرا مولر جو دانت ہوتا ہے وہ بائیس سال کے یا بیس یا بائیس سال کے بعد ہموں منعنا سٹارٹ ہوتا ہے تو آٹھ اور چار بارہ جب آپ ان کو جوڑیں گے دوستو تو یہ بارہ داد بالے عوستہ میں نہیں ہوتے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو دوستو تو اگر آپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ٹوپک سمجھ میں نہیں آیا تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں دوستو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں چینل پہ میں نے اپنا نمبر بھی دے رکھا اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں ہو تو آپ مجھے کھول کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹوپک رہ گیا دوستو یہ ہم کل ڈسک سے رہیں گے کل ہم دیکھیں گے کہ جو ٹیت کی سرنچنہ یا دات کی جو سرنچنہ ہوتی ہے وہ کس پرکار سے ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ٹن یا جیب جو ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے نیوا دوستو